ہم جواد عفیز، سٹاک پارکٹ ایکسپرٹ، بزنس کنسلٹنٹ، انٹرپنیور اور سکسس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ہیں سر یہ آج ہمارا بروشری یہ کہہ رہا ہے کہ ہائی سکول میں جو بارویں جماعت ہے یا ایف ایسی ایف ای ای انٹر ہے اس میں کون سی سکلز ہیں جو لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے سٹوڈنٹس کو سیکھ لینی چاہیے نمبر ایک کے اوپر ہے پبلک سپیکنگ یعنی کہ وہ لوگوں سے گفتگو کر سکے جائے ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہیں دس، پندرہ، بیس، پچیس لوگ موجود ہیں اور ان کو کوئی بات سمجھانی ہے تو وہ ان کو وہاں پر پورے کونفیڈنس کے ساتھ انسان بات ان لوگوں سے کر سکتا ہو نمبر دو کے اوپر ہے کسٹمر سرویس اگر آپ کوئی بھی کاروبار یا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہے ان کو آپ نے کیسے سرف کرنا ہے اور اگر آپ کی اورگنیزیشن میں آپ کا سٹاف کر رہا ہے تو ان کو یہ میسیج دینا ہے کہ کسٹمر کو کس طرح سرف کرنا چاہیے کیسے اٹینڈ کرنا چاہیے کیسے اس کی پروبلمز کو سننا چاہیے نمبر تین کے اوپر پیپل منیجمنٹ پیپل منیجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی گروپ کا ہیڈ لگا دیا جائے آپ کو منیجر ہیں، منیجریل پوسٹ پر ہیں فیوچر میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان جو انٹر کر رہا ہے اس نے آگے اپنی ڈگری کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے کوئی بزنس کرنا ہے میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ انٹرپنیور بنے نہیں تو کم از کم انٹرپنیور ضرور بنیں تو اس کے لئے اس کو لوگوں کو منیج کرنا پڑے گا ٹیم بیلڈنگ کرنی پڑے گی لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی لوگوں تک اپنے جسے کہتے ہیں خیالات منتقل کرنے پڑیں گے اور لوگوں سے کام لینا پڑے گا انہیں منیج کرنا پڑے گا نمبر چار پر ہے کانفلکٹ ریزولیشن یعنی اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے دو کولیگز کے درمیان میں یا کوئی کسٹمر جو ہے وہ کمپلینٹ لے کر آ جاتا ہے تو کانفلکٹ کو کیسے ریزولف کرنا ہے اس جھگڑے کو کیسے حل کرنا ہے کہ وہ فساد بھی برپا نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈے طریقے سے ہینڈل ہو جائے اس کے بعد critical thinking deep thinking یعنی سوچنے کا عمل جیسے آپ کہتے ہیں چیزوں میں بہتری لانے کے لیے سوچنے کی عادت چیزوں کو improve کرنے کی عادت اس کے بعد نمبر چھے پر ہے accounting پیسے کا حساب کتاب رکھنا کرزہ کیسے لیا جاتا ہے debt اور equity کیا ہوتی ہیں بنیادی جو معلومات ہیں وہ accounts کے بارے میں وہ ہونی چاہیے نمبر سات پر ہے financial planning آپ کوئی بھی project ہو یا کوئی گھر بھی آپ چلا رہے ہیں تو وہ بھی financial planning کے بغیر نہیں جال سکتا کہ آپ کے cash flows کیا ہوں گے کتنا پیسہ اندر آ رہا ہے کتنا پیسہ باہر جا رہا ہے کن کن چیزوں پر آپ اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں اور کہاں آپ نے اس خرچ کو control کرنا ہے so financial planning is a very very important part of our lives چاہے ہم نوکری بھی کر رہے ہیں تب بھی ہمیں financial planning کرنی پڑتی ہے نمبر آٹھ کے اوپر software development اس کو میں کہوں گا کہ software develop کرنا اگر خود نہ آتا ہو تو کمز کم software use کرنا آنا چاہیے software کی بارے میں basic know-how ہونی چاہیے نمبر نو جو point ہے وہ ہے mentor کیسے آپ نے بننا ہے ایک اچھا mentor اپنی team کے لیے اپنی family کے لیے اپنے سے youngsters کے لیے کس طرح آپ نے ایک mentor کی شکل آپ نے اختیار کرنی ہے کس طرح آپ نے ان کو سمجھانا ہے کس طرح آپ نے انہیں guide کرنا ہے اور ان کے لیے ایک مثال بننا ہے اور نمبر دس کے اوپر ہے کہ creativity آپ کے اندر کچھ بنانے کا جذبہ ہو کچھ صدھارنے کا جذبہ ہو مصبت چیزیں کرنے کا جذبہ ہو چیزوں میں best angles ڈھونڈنے کا اور ان best چیزوں کو باہر نکالنے کا آپ کے اندر جذبہ ہو آپ کوئی job کر رہے ہیں یا کوئی business کر رہے ہیں یا کوئی product بنا رہے ہیں تو اس میں نظر آئے کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر نظر آئیں ان سارے areas کے اوپر اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے sessions میں بھی آئیں اور اگر آپ focus چاہتے ہیں کہ آپ focus ان چیزوں کو discuss کریں اپنے issues کو improve کریں تو one to one session میں بھی ضرور تشریف لائیں نیچے دیئے ہوئے نمروں کے اوپر آپ رابطہ کریں session book کریں اور انشاءاللہ اس session میں آپ کو ترقی کے اس سفر میں چلنے کے راستے ضرور دیے جائیں گے ضرور آپ کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں گی کہ جس سے آپ ترقی کی طرف جا سکتے ہیں میرا اپنا یہ personal سمجھنا ہے کہ جو entrepreneurship ہے یا entrepreneurship ہے اس کے تین level جو ہیں وہ زندگی کے اندر بڑے ضروری ہیں ایک بارہ سے چوبیس سال کی عمر جو کہ بڑی میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی decisive عمر ہوتی ہے بارہ سال کی عمر میں انسان جو ہے وہ چھٹی ساتویں جماعت میں پہنچتا ہے اور چوبیس میں تقریباً وہ اپنی university سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں بارہ سولہ اٹھارہ بیس ہر دو سال بڑے اہم ہیں دوسرا stage ہوتی ہے چوبیس سے چھتیس یہ بارہ سال وہ ہوتے ہیں جس میں ہم family کی طرف بھی جاتے ہیں اور جس میں ہم جو ہے اپنی کوئی بھی کربار یا نوکری کی جو شکل ہے ذریعہ معاشہ اس کا انتخاب کرتی ہیں اور ایک ہے پھر چھتیس کے بعد جو ہے جو آپ کی middle لے جاتی ہے 40 سے لے کے 60 تک یا 36 سے لے کے 60 تک اور پھر post retirement ہے کہ 60 کے بعد آپ نے retire ہونا ہے تو ایک نیا جیسے کہتے ہیں زندگی کا شبہ اگر آپ business man ہیں تو آپ نے retire نہیں ہونا تو آپ نے اپنی نئی جو نسل ہے جو youth ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کو آپ نے hand over کرنی ہیں وہ چیزیں تو یہ different levels ہیں اور ان سب levels کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے اس کے لیے books بھی ہیں اس کے لیے programs بھی ہیں اس کے لیے بے شمار چیزیں ہیں جن کو آپ اگر ڈھونڈیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے تب ہی آپ ان کو کر پائیں گے بغیر سیکھیں انسان زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا تو اگر یہ ساری information آپ one to one level پر discuss کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے لیے discuss کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے discuss کرنا چاہتے ہیں تو ضرور نیچے دیئے ہوئے نمروں کے اوپر telephone کر کے time لیں اور one to one session کے اندر ضرور تشریف لائیں یا اپنے بچوں کے لیے session book کریں اور انہیں ضرور بھیجیں تاکہ ان کو یہ بنیادی چیزیں سکھائی جا سکیں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں رشتداروں کے ساتھ share کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور سیکھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ